موسیقی آپ کو بتا ہے مہارے لوگ غریب ہیں اور ان کو جو ہے وکیلوں کے بھی خرچے عدالتوں کے بھی خرچے پولیس کے بھی خرچے اٹھانے پڑتے ہیں اور پھر یہ سود پہ اٹھا رہے ہیں تو میں سمجھتے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے خدا رہا اپنی بچیوں کی تربیت کریں ان کو چرچی اس کے لئے راگ اپ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر فیملی جو ہے خاص طور سے بے فارم لازمی بنائیں اور ایف آر سی نادرہ میں جا کے یہ دو ڈاکومنٹس لازمی بنائیں کیونکہ آپ کی بچیاں جو انڈر ایج جو ہیں اگر وہ کہیں ایسی غلطی کر جاتی ہے تو آپ کو یہی ڈاکومنٹس بچا سکتے ہیں ایف آر سی کا مضال ہے فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ یہ بھی نادرہ سے ہی بنے گا اور بے فارم آپ کے یہ یوسی سے بنتے ہیں آپ یہ ساری چیزیں خدارہ بنائیں کیونکہ حالات بہت برے ہیں روز کی بنیاد پر سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں تو میں تمام پاکستان کے مسیح عوام سے فیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی ڈاکومنٹیشن پوری کریں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے بچوں نے ڈومی سیل تک نہیں بنایا ہے کئی بچوں کے پاس جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آیا ہے تو ہم نے بچوں کو ٹریننگ کے لیے کہا تو ان کے پاس ڈومی سائلز نہیں تھے تو خدارہ ڈومی سیل بنائیں پی آر سی بنائیں بے فارم بنائیں یہ ہر قیمت میں آپ کو بنانا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی پروٹیکشن ہے کیونکہ کل کو کوئی بچی کی ایسی ہو جائے گی تو آپ کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ چرچ سرٹیفکیٹ یہ لوگ مانتے نہیں ہے گورنمنٹ تو بے فارم اور ایف آر سی جو ہے اتنا پچیدہ مسئلہ نہیں ہے آپ یہ جا کر بنوائیں تاکہ جو ہے آپ کے جو ہے بچوں کا تحفظ ہو سکے اور دوسرا ہم نے لاؤ جو ہے لاؤ کمیٹی بنائی ہے جس کے اندر ہم ان لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں جو لوگ سود میں فسے ہوئے ہیں اگر وہ سود سے نکلنا چاہتے ہیں حمد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بعض سود خوروں نے آپ لوگوں سے مکان کے کاغذ لے لیے ہمیں اور آپ کے مکان کے ایگریمنٹ کر کے یا آپ کو موبائل دے دیا ہوئے اس کے ایگریمنٹ کر کے تو سود کو جو ہے دبانے کی کوشش کی گئے لیکن ہم یہ سارے ہتکنڈے ان سود خوروں کے جانتے ہیں تو آپ اگر کہیں سود میں فسے ہوئے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں لیکن آپ کو بہادری کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اب چار پانچ فیملیوں کو ہم نے اس کیس سے نکالے ہیں ہم نے حمد کی ہے اگر آپ بھی حمد کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں گھبرائیں نہیں آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو لائرز بھی دیں گے اور آپ لیکن آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ نے سچائی سے کھڑے ہونا ہے اور حمد سے کھڑے ہونا ہے یہ کچھ نہیں یہ آپ کا قرص ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور مسیح بچیوں کو کوئی بندہ بھی اگر کہتا ہے کہ تمہارے باپ کو مار دوں گا تیرے بھائی کو مار دوں گا میرے ساتھ چل تو گھبرائیں نہیں کچھ نہ کریں آپ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے بھائی بہن کو نہیں مار سکتے اور جب خدا نخوضہ کر ایسی قدم آپ اٹھا لیتی ہیں تو آپ جب عدالت میں جج کے سامنے آتی ہیں ون سکسٹی فور کے تیر آپ سچا بیان دے کہ یہ